بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجان سیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امیدے آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین آئے روز ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی انتہائی خوفناک کسے کھانیے سننے کو مل رہے ہیں جیہاں ناظرین انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے پاک پتن شریح میں جہاں پر ایک جو نوجوان بچی اس کو کوٹ روم کے اندر جو ہے وہ بدردی کے ساتھ اس کے سکے مامو نے مامو بھی کہہ لیں سسر بھی کہہ لیں اس نے کوٹ کے اندر جو ہے وہ مار دیا ہے ناظرین کیا معاملہ پیش آیا یہ پوری کہانی جب آپ سنیں گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اصل میں حقائق کیا ہے ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صرف ایک چیز پیدا ہو جائے زیادہ نہیں صرف ایک چیز کہ غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں غلط کی نفی کریں صحیح کو مصبت انداز میں پیش کریں تو یقین کریں معاشرتی براہی ہیں جو جنم لے رہی ہیں وہ دم توڑ جائیں گی اور وہ ختم ہو جائیں گی ناظرین یقین کریں کہ جو میں نے دیکھا ہے یقین کریں آئے روز کوئی نا کوئی ایسی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ناظرین تحریم نام لڑکی کا جو کہ ایف ایسی کی سٹوڈنٹ بچی ہے لیکن آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کی سوچ کا اندازہ لگائیں اس کی گروت کا اندازہ لگائیں پیرنٹس کی اٹریکشن کا اندازہ لگائیں اور ماں باپ کی تربیت کا اندازہ لگائیں اس بچی کی جو ہے وہ گھر والے شادی کر دیتے ہیں محمد نواز کے ساتھ وہ اس کے مامو کا بیٹا ہوتا ہے اور دو مہینے جو ہے وہ ان کی شادی چلتی ہے تحریم جو کہ ایف ایسی کی سٹوڈنٹ ہے ابھی پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن جو اس کی مامو کا جو بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے اب گھر والوں نے اس کی شادی کی زہری سی بات ہے جب نکاح پڑا ہوگا تو اس میں کہا پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کو بیٹا قبول ہے تو اس نے کہا جی بالکل مجھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا کہ تین دفعہ تو اس نے قبول کر لیا اور زہری سی بات ہے اس نے اپنے محمد نواز شوہر کے ساتھ وقت بھی سپینڈ کیا دو مہینے اس کے ساتھ گزارے اب ان کی زندگی میں چپ کلس اور کلیش جب بڑھتا گیا تو لڑکی نے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ دوستی لگا لی جس کا نام ہے زہد آباس اور ان دونوں کی دوستی جو ہے وہ فیس بک سے شروع ہوئی اور آہستہ 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 جو ہے وہ بڑھتی گئی آہستہ آہستہ وہ بلکل بستر کے لمحات تک چلی گئی اب ساتھ الفاظ میں میں بتاؤں لیکن شرم آنی چاہیے اب اگر ہم مرد کوئی غلط کام کریں تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی عورتیں مسوم ہیں ان کے اوپر گھٹیا الزام نہیں لگنا چاہیے جب عورت کوئی غلط کام کرے یا اس کو پتا تھا میری شادی ہو چکی ہے میرا شوہر ہے یا تو وہ شادی سے پہلے انکار کر دیتی اوف نہ کرتی اور اگر شادی ہو گئی تھی تو پھر اپنی چپ چاپ زندگی گزارتی کم از کم کئی گھر تو نہ برباد کرتی جس طرح اس نے بیونک جو ہے وہ کھیل رچایا جس کے بعد جس کا نتیجہ بھی بیونک نکلا تو زہد آباس سے دوستی ہو جاتی ہے فیس بک کے اوپر ناظرین آہستہ آہستہ وہ دوستی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور وہ جو ہے وہ بیڈ روم تک چلی جاتی ہے ناظرین جس کا آپ کو پتا ہے ظاہر اسی بات ایک شادی شدہ خاتون کا جب ریلیشن کسی کے ساتھ قائم ہوگا تو اس کا بیانک انجاب ضرور آئے گا اس کا ریزلٹ بھی سامنے آئے گا غلط کام آپ جب بھی کریں گے تو اس کا غلطی ریزلٹ نکلنا ہے آپ کبھی بھی امید نہ رکھیں کہ اگر آپ نے جو بنیاد ہے وہ امرود کی لگائی ہے اور اگر آپ کہیں کہ اب ہم جو ہے وہ سیپ کاٹ لیں درخت سے تو یہ ناظرین یہ پوسی بال لیں جب آپ نے بنیاد ہی غلط لگائی ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی غلط ہی ملے گا امرود کے درخت کے اوپر بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ امرود ہی آپ کو ملے گا جو اپنے بویا ہے وہ ہی آپ نے کاٹ رہا ہے تو تحریم نے زہد عباس کے ساتھ آہستہ دوستی بڑھانا شروع کر دی پھر تحریم جو ہے وہ گھر سے باگ جاتی ہے زہد عباس اس کو بگا کر لے جاتا ہے اور چپ کر کے خفیہ وہ شادی بھی کر رہتے ہیں ناظرین تحریم جو ہے وہ رہنے والی ہے ملکہ ہنس کلونی ملکہ ہنس وہاں پر ایک کسبہ اور کلونی ہے وہاں اس کا نام ہے اور تحریم جو ہے وہ جب اس کے ساتھ دوستی لگاتی ہے اور گھر سے باگ جاتی ہے جب ان کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ گھر سے باگ اس کے ساتھ لا میریج بھی کر لیتی ہے کوٹ کے اندر جا کے وہ میریج کر لیتی ہے اب تحریم کے جو گھر والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یعنی کہ اس کا پہلا شہر جس کا نام میں نے آپ کو بتایا محمد نواز ہے اور اس کا والد وہ جو ہے وہ اغوا کا پرچہ لکھوا دیتے ہیں تھانے میں جا کے کہ ہماری جو بیٹی ہے وہ ان کا سسر جو کہتا ہے وہ گھر سے اغوا ہو چکی ہے لیکن بیسیکلی وہ اغوا نہیں ہوتی وہ تو باقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا نامیں ہیں اپنے نئے دوست کے ساتھ تو جب اغوا کا پرچہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس اس کو تلاش کرنے کی شروع کرتی ہے تلاش جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ تو نئے دوست کے ساتھ جو ہے وہ رنگرلییں مناتی پھیر رہی ہے اور وہ کہیں اور جگہ پر رہاش پریزی رہے ہیں جس کے بعد زہد عباس کو جو ہے وہ ٹریس کیا جاتا ہے تحریم کو ٹریس کیا جاتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں نے آپس میں باہمی رضا مندی سے شادی کر لیے جس کے بعد ان کا جو مامو ہے یعنی کہ محمد نواز کا والد یعنی کہ جو سسر بھی ہوتا ہے اور مامو بھی ہوتا ہے تحریم کا وہ جناب ان کے اوپر نظر بھی رکھتا ہے اور وہاں پر پاک پتن شریف میں کچیری میں ان کی پیشی ہوتی ہے کہ جو اغوا ہوئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں وہاں پر بیان ریکارڈ کروانے کے لیے آتی ہے اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک نئی کہانی ہے کہ عدت میں ہی اس نے بھی نکاح کر لیا ابھی تو دو مہین ہی نہیں ہوئی تو اس کی پہلی شادی کو اور اس نے وہ چھوڑی اور نئی شادی کر لی عورتوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ نئی شادی کریں ایک شوہر چھوڑ دیں دوسرا شوہر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں دو تین چار عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے تو اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ کس طرف غلط جو ہے وہ پروان چاڑ رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے شرم و حجاج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہو تو ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تحریم زہد عباس کے ساتھ کچہری میں آتی ہے تو کوٹ روم کے اندر جب پہنچ جاتی ہے تو اس کا مامو ایک دم جو ہے وہ اپنے پاس سے اسلاح اپنا نکالتا ہے اور اس کے اوپر اندہ دن جو ہے وہ فیرنگ کرتا ہے جس کے نتیجے میں تحریم جو ہے وہ موقع میں کوٹ روم کے اندر ہی جان باق ہو جاتی ہے اور تحریم کے ذریعی سی بات ہے مامو بھی تھے سکے سسر بھی تھے تو ان کا تو غصہ کرنا بنتا تھا تو اس طرح تحریم ایک منطقی انجام تک پہنچ جاتا جو قدم اٹھایا تھا غلط اس نے اپنا بھی گھر برباد کیا اس نے اپنے ماں باب کی ذت کے بھی پرخچے اڑائے اس کے بعد اس نے جو زہد عباس تھا اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اب میں کیا کہوں کہ دوستی نہ نباسکی تو غلط کام کا غلط ریزلٹ نکلا انتہائی افسوسناک واقعہ جو کہ پاک پتن شریف اور ہنس کلونی میں پیش آیا ہے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور سب سے بڑی بات بہت بڑا جو سوالیاں نشان ہے ہمارے اداروں کے اوپر ہمیشہ سے یہ سوالیاں نشان رہا ہے کہ جو کچیری کے اندر پسٹل لے کر چلا گیا ہے کیا اس کو کسی نے نہیں پوچھا کیا اس کو کسی نے نہیں رکھا کیا اس کی تلاشی نہیں لی گئی اگر پولیس اہلکار اس کی تلاشی لے لیتے اس کو روک لیتے تو شاید یہ سانیہ رونما نہ ہوتا اب کوٹ کچیریوں کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ محفوظ نہیں تو پھر لوگ کہاں جائیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کل دہشت کردوں نے ہمارے اسماعیل خان میں تھانے کے اوپر دعویٰ بولا اور جس کے بعد ہمارے دس پولیس اہلکار اللہ کو پیارے ہو گئے جامعہ شہادت جنہوں نے نوشت کی تو مات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے یہ وجہ صرف یہ ہے کہ اسلح کے اوپر بلکل پابندی ہونی چاہیے اسلح کو باہر نکالنے کے اوپر لیسنسی اسلح کے اوپر بھی اور بلکل جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں امن قائم ہو تو اسلح کی جو نمائش اور اس کے اوپر بلکل پابندی ہونی چاہیے تو یہ ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ اور فیس بک کی دوستی کا بیونہ کے انجام اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہماری سب مہوں بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے افزمان میں رکھیں سب کی عزتوں کو محفوظ رکھیں دی جیسے افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنے مزبان راجانسی دعاوں میں اجازت رکھیں اللہ حافظ